تم لازمًا پیروی کروگے ان کی ان کے طور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے حتیٰ کہ اگر وہ گوھ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھس ہوگے اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے بلکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی اس حدیث نے اکتم میرے لئے امت مسلمہ کے ماضی حال اور مستقبل کو سمجھنا ممکن بنا دیا اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا امکان مجھے نظر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دو عدوارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل آپ میں سے بہت سے حضرات کے لئے تو بنی اسرائیل کے لئے یہ استلاح ہی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی سابقہ امت مسلمہ تو یہ اصل میں ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہے ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاذ نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام انہیں تورات دی گئی تھی ہمیں قرآن دیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی اس بات پر ایمان کے وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی پھر ذہن میں رکھئے اس امت میں تین کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات، زبور اور انجیل اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے اول ٹیسٹرمنٹ جو ہے اہد نامہ قدیم کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لئے قرآن میں چار برتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی تھی دو برتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں میں نے ہی انہی الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے چھٹے رکوب کے شروع میں اور پدوے رکوب کے شروع میں اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انام و اکرام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل آئے اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل بارہ قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے چلے ہیں قوم تھے وہ امت نہیں تھے امت تب بنے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دورات دی گئی اس وقت سے لے کر چودہ سو برس ایسے گدرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی آغاز بھی دو رسولوں سے ہوا موسیٰ اور حارم علیہ السلام اختدام بھی دو پر ہوا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اور دوروں کے درمیان سمجھ یہ کہ وہ دور بد ہی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم قانت منو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء کلما حلق نبیون خلفہو نبیون بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا جیسے حضرت دعود حضرت سلیمان یہ دو مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں بارل اس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہت دو اعتبارات سے بیان کی گئی ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی لَتَتَّبِعُنَّا سُنَنَا مَنْ بَلْقَانَ قَبْلَكُنَ تم لازمًا فیروی کروگے ان کی ان کے دور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے موسیقی